دوستو نمشکار میں ہوں آپ کا دوست روی شکلا اور آج موٹیویشن کے سیگمنٹ میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک ایسا وشہ جو وشہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے انیوار ہے مہتپول ہے یدی آپ ودیارتی ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے یدی آپ جیون میں نیا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے یدی آپ ایک نیا مقصد پانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے یدی آپ نے جیون میں کچھ بڑا کرنے کا سوچ رکھا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے اور یدی آپ ماتر سوچ کر کے بیٹھیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے تو آپ کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے انیواریں مہتپون ہیں اور یہ کسی اور کے لئے نہ سہی میرے لئے سب سے زیادہ مہتپون اور ضروری ہے پچھلے کئی دنوں سے کچھ ادھیر کنوں کے بیچ میں میں اپنے آپ کو تراشنے کے اور تلاشنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں سے اس وشہ کو نکال کر کے لانے کا صوبہ کے مجھے پرابت ہوا میرے پاس ایسے کئی سارے سوال تھے جن سوالوں کو میں خود سلجھا نہیں پا رہا تھا میں الجھا ہوا تھا کہ آخر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کئی ساری ایسی چیزیں تھیں جو مجھے کھیس تان کر کے رکھ رہی تھی لیکن آج جب اکیلے بیٹھنے کا صوبہ کے پرابت ہوا اور جب میں نے خود میں اس بات کو سوچ کر کے اس کا نسکرش نکالا پرنام نکالا کہ اپنی سمبھاؤناوں کا تعلہ کیسے کھولیں تو وہی وشہ آج آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی اپنی سمبھاؤناوں کا تعلہ کیسے کھولیں اس کے لیے ایک چھوٹے سے ادھارن سے میں آج کی اس چرچہ کی آج کی اس سمینار کے وشہ کی آج کی اس موٹیویشنل کے سیگمنٹ کی شروع کرنا چاہوں گا میں نے ایک ریسرچ سکولر کا ایک ریسرچ پڑھا اکبار کے بھی تر وہ اس پرکار سے ہے کہ 1979 میں ہورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک ریسرچ سکولر نے ایک ریسرچر میں جا کر کے گریویشن کمپلیٹ کر رہے ہیں گریویشن پونڈ کر رہے ہیں ودیارکیوں کے بیچ میں ایک ریسرچ کیا ریسرچ میں جا کر کے اس نے یہ سوال پوچھا کہ آپ جیون میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں تین پردیشت لوگ ایسے تھے جو جیون میں کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس میں سپشٹتہ تھی ان کے پاس میں لکش تھا اور لکش لکھت روپ میں تھا لکش کے لیے سمجھوتے کون سے کرنے ہیں ارادے کون سے چاہیے یہ سب لکھت روپ میں اپلبد تھا تیرہ پردیشت لوگ ایسے تھے ان میں جو جیون میں کرنا کیا چاہتے ہیں یہ تو انہیں پتا تھا لیکن وہ کیسے کریں گے یا ان کے پاس میں کسی پرکار کا کوئی ڈاٹا کسی پرکار کی کوئی جانکاری لکھت روپ میں اپستیت نہیں تھی تیرہ سی پردیشت لوگ ایسے تھے جو جیون میں کرنا بہت کچھ چاہتے تھے لیکن کیا کریں گے یہاں انہیں پتا نہیں تھا فیلحال ان کے پاس ایک ہی جلیہ تھا کہ پڑھائی ختم کرنے کے بعد میں وہ اپنے اپنے گھر جائیں گے وہاں پر گرمی کی چھٹیوں کا آنند لیں گے گھومیں گے فیدیں گے آدھی 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 اس ریسرچ سکولر کے سامنے بہت بڑا سوال آیا اب اس نے تھی دس برس کے بعد میں 1989 میں جا کر کے دوبارہ انہیں ودیاتھیوں سے سمپرکیا جن سے اس نے وہی سوال 1979 پوچھا تھا 1989 میں جا کر کے اس نے پوچھا اس نے دیکھا کہ جن 83 پرتیشت لوگوں نے بتایا تھا کہ انہیں جیوہ میں کرنا بہت کچھ ہے لیکن کیا کرنا ہے یہ پتا نہیں تھا ان 83 پرتیشت لوگوں کے پاس ایک اوسطن درجی کا جیون تھا جن میں کیول صبح کی روٹی رات کی روٹی کا بندوست ہو پاتا تھا انہیں کسی پرکار کی سکس ویدھائیں صبح انہیں کسی پرکار کی سمبرد شانی ویبھو شانی ان کے پاس میں جیون نہیں تھا ان 13 پرتیشت لوگ جو جیون میں کیا کرنا چاہتے انہیں پتا تھا لیکن ان کے پاس میں لکھت روپ سے لکش نہیں تھا ان 13 پرتیشت لوگ لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ جیت رہے ہیں ایک اوسطن درجے سے اوپر کی ایک جیون چریہ ان کی چل رہی ہے لیکن ان 13 پرتیشت لوگوں کے سامنے جب جا کر کے اس نے دیکھا جن کے پاس میں سپشٹ ارادے تھے سپشٹ سمجھوتے تھے سپشٹ لکش لکھت روپ میں تھا موقعی روپ میں تھا اس نے دیکھا کہ وہ 83 پرتیشت والوں سے 10 گناہ ادھیک کمار رہے تھے اور 13 پرتیشت لوگوں سے 2 گناہ 3 گناہ 4 گناہ 4 5 گناہ ادھیک کمار رہے تھے اور اس نے اس دن یہ نسکرش نکالا کہ آپ جیون کے بھیتر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ جیون کے بھیتر کیا بننا چاہتے ہیں یا جب تک آپ کے پاس لکھت روپ میں نہیں ہوگا یا جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آ جاتا یا آپ اپنے جیون کے کسی بھی پڑاؤ پر یا سوچ بیچار نہیں کر لیتے کہ آپ جیون میں کرنا کیا چاہتے ہیں تب تک آپ کی سمبھاؤناوں کا تعلہ بند رہتا ہے جی ہاں سمبھاؤناؤں کا تعلق کھولنے کے لیے سب سے جاگہ مہتپورن ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے یا آپ کو پتا ہونا چاہیے کاران کیا ہے کاران صرف اتنا ہے کہ مان لیجیے آپ کی پاس میں آلیشان گاڑی ہے بھووے تقنیکوں سے بھری ہوئی گاڑی ہے آپ بہت اچھی گاڑی چلانا جانتے ہیں پر صحابیدی سڑک اچھی ہے گاڑی اچھی ہے لیکن گراستے میں کوہرا گھنا ہے تب آپ کے سامنے سمجھ سے آ جائے گی آپ ڈر ڈر کر گاڑی چلائیں گے آپ رک رک کر گاڑی چلائیں گے آپ کسی بھی پرکار سے پورے آتم وشواس کے ساتھ اندھیرے کو چیر کر کے اس گھنے کوہرے کو چیر کر کے گاڑی نہیں چلا سکتے کاران کیا ہے کاران صرف اتنا ہے کہ گھنا کوہرا نہ کیول راستے میں ہے بلکہ آپ کے اور ہمارے جیون میں بھی ہے جسے چیرنے کے لیے ہمیں پشتوادی نظریہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ سویم کے لیے سویم میں ڈھالنا ضروری ہوتا ہے یہ آج کی تاریخ کا بہت بڑا مشہ ہے کہ ہم اور آپ اپنا سمیں اناپ شاہ چیزوں کے بھی تر ختم کرتے چلے جاتے ہیں خرچ کرنے چلے جاتے ہیں اور جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ جیون میں کیا کرنا چاہیے تب کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے سوچنے کی ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی یا یار دوست بتا میں کیا کروں رشتے داروں کے پاس جا جا کیونکہ پوچھتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں یا کسی اور کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے سب سے بڑا سوالیا نشان ہے پرشن چند ہے کہ آپ جیون میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ تائی کر لیجئے اپنی سمحاؤناوں کا تعلق کھولنے کے لیے آئیے ہم کچھ بندوں پر کچھ مہتپونڈ وشیوں پر چرچہ کرتے ہیں جس میں سب سے پہلا وشی میں نے جو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا خود کا سنسار رشتے ہیں آپ کے لیے دو باتیں مہتپونڈ ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یہ مہتپونڈ نہیں ہے آپ کہاں جا رہے ہیں یہ سوچ کونسی ہے یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مہتپونڈ ہے آپ کا بیگراؤنڈ کیا ہے یہ معنی نہیں رکھتا آپ کس بیگراؤنڈ سے آتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا آپ کو جہاں جانا ہے اس کی سوچ کیسی ہے رچتے ہیں یہ سب سے بڑا وشہ ہے آج کا کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ہم ویسے بنتے چلے جاتے ہیں ہم جیسی سوچ رکھیں گے ہم ویسے ہی اپنے مانسیک اور بودھیک اس طر پر بنتے چلے جاتے ہیں مجھے یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا مہتوپور نہ لگتا ہے کہ جب ہم سوچ لیتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے یا میں نے کئی ایسے ویکتیوں کو دیکھا ہے جو سوچ لیتے ہیں کہ صاحب میں گاڑی نہیں چلا سکتا تو جیون میں جب تک ان کے اندر آتمشواس نہیں آ جائے گا وہ گاڑی نہیں چلا سکتے کئی لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی یہ فوبیا شبد آیا کہاں سے ڈر شبد آیا کہاں سے یہ ہماری اور آپ کے مانسیک اس طر سے ان جو سماج میں الگ الگ پرکار کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نکالا ہے فوبیا خوبیا کچھ نہیں ہوتا یدی آپ کو جیون کے بھیتر آتمشواس سے آپ لبریز ہیں آپ کے اندر آتمشواس کی کمی نہیں ہے آپ کے اندر آتمشواس کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہے اور آپ ہر پرکار کے رزق کو لینے کے لیے تیار ہیں تو آپ یقیناً اپنا سنسار خود سے رچ رہے ہیں آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی انہی کی آوشکتہ نہیں ہے آپ اپنا سنسار خود رچتے ہیں تب جبکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو چلنا کہاں ہے کس راستے پر چلنا ہے یوں ہی نہیں چلے جانا ہے ایک پشت لکھت روپ میں آپ کے پاس ہر ایک پرکار کا لقش ہونا چاہیے لقش کے لیے آپ کے پاس ایک نقشہ ہونا چاہیے میں آج کسی اور شہر میں ہوں اور جب میں اس شہر میں آیا تو میرے پاس اس شہر کا نقشہ نہیں ہوتا اس شہر کا میپ نہیں ہوتا راستے میں کسی پرکار کا کوئی سائن بورڈ لگا نہیں ہوتا تو یقیناً میں اس شہر تک نہیں پہنچ پاتا مجھے معلوم تھا کہ اور کتنے کلومیٹر اور کتنے کلومیٹر مجھے چلتے چلے جانا ہے میرے ڈرائیور بھائی صاحب کو اس بات کا پتا تھا کہ انہیں کس راستے جانا ہے یادی مان لیجیے ہمیں راستے کا پتا نہیں ہوتا تو جس شہر میں میں کھڑا ہوں اس شہر میں میں پہنچ نہیں پاتا سب سے مہتپول بھی شہ ہے کہ آپ کے جیون میں لقش ایک سائن بورڈ کا کام کرتے ہیں آپ کے جیون میں جو لقش ہیں یہ آپ کو دشا نردھارن کا کام کرتے ہیں کہ آپ کو کس راستے اور کتنے کلومیٹر جانا ہے چلنا ہے پہنچنے کے لیے آپ کو اور کتنا سمیں لگ سکتا ہے گوگل میپ کا ایک سب سے بڑا ادھارن لیجیے آپ آپ کو ہر ایک وہ چیز بتاتا ہے کہ اب دائیں مڑیے اب بائیں مڑیے اب سیدھا چلیے یوٹن لیجیے کتنے کلومیٹر بچا ہے کتنے منٹ آپ کو لگ سکتے ہیں کیا آپ کے اور ہمارے جیون میں جو ہم لقش نردھاری کر رہے ہیں ایک لقش تیہ کر رہے ہیں ہم اور آپ کیا اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہیں سوچنا پڑے گا ایک نقشہ بنانا پڑے گا ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا یدھی ہم اور آپ جیون میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں ہم اپنا سنسار خود رچتے ہیں اور اسے رچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک نقشہ بنائیں ایک نقشہ بنا کر کے اس راستے پر چلنا شروع کریں راستے میں آنے والے اوروڈھوں سے اوگت ہوں کہاں بریکر ہے کب گاڑی سلو کرنی ہے کب ہمیں اچھلنا ہے کب ہمیں پیچھے آنا ہے کب ہمیں یوٹن لینا ہے کب ہمیں ریوس لینا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے جیون میں لقش نردھارن کا کام کرتی ہیں ہم جیسا سوچتے ہیں ہم ویسے بن جاتے ہیں ہم اپنا سنسار خود رچتے ہیں یعنی آپ منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے سنسار کی ایسی رچنا کیجئے ایک ایسا روڈ میپ بنائیے جس روڈ میپ پر چلنے پر آپ کے راستے میں آنے والے اوروڈ بھی آپ کو سوئی کارے ہوں آنے والی مصیبتیں بھی آپ کو سوئی کارے ہوں آنے والے سنکٹ بھی آپ کو سوئی کارے ہوں اور سب سے بڑا مشہ آنے والی اسفلتائیں بھی آپ کو سوئی کارے ہوں تب ہی جا کر کے آپ اپنے سنسار کے سومی ہوتے ہیں میں بہت بڑے والے سنسار کی بات نہیں کر رہا میں ویقتیگرد جیون کے اندر آنے والے آپ کے سنساری جیون کی بات کر رہا ہوں آپ اپنا سنسار ہیں آپ کسی اور کے لیے بھلے ہی کچھ بھی ہو لیکن آپ کے لیے سب سے زیادہ مہتپورن ہیں یدی ہمارے لیے کوئی مہتپورن ہو سکتا ہے تو آئینے میں جسے روز سوا آپ دیکھتے ہیں ایک ویچار یہاں پر رکھنا چاہوں گا کہ آپ یدی جیون میں آگے نہیں بڑھ پا رہے تو اس کا ایک ہی کارن ہے وہ ایک ہی ویقتی ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا اور وہ وہی ویقتی ہے جو روز آپ کو آئینے میں دکھائی دیتا ہے جس سے آپ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر شرما جاتے ہیں آپ کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے آپ ایک دوسرے سے باتیں کریں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کریں آج صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا ہے آج صبح سے شام تک آپ نے خاص کیا کیا ہے وشیش کیا کیا ہے یقین مانیے آپ اپنے سنسار کے سوامی بنتے چلے جائیں گے دوسرا وشیح لوگ لکش تیہ کیوں نہیں کرتے صاحب ایک بہت بڑا وشیح ہے یہ لوگ لکش تیہ کرنے کی سوچتے ہیں اور سرکرتی سے ڈرتے ہیں کہ آخر انہیں جیون میں یا کسی کے سامنے میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ آپ کا سپنا تب تک چھوٹا ہے جب تک کہ لوگ آپ کو پاگل نہ کہتے ہیں آپ کسی رشتے دار کے پاس جا کر بتائیے اپنا سپنا اس کے سامنے رکھئے پروسیے اور یدی وہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے تو سمجھ جائیے آپ کا سپنا چھوٹا ہے آپ کے سپنے میں اب تک وہ جان نہیں ہے جو آپ کو سب سے الگ بنا سکتی ہے لیکن آپ کا سپنا سن کر کے لوگ آپ کو بولیں تیرا دماغ ٹھیک ہے دماغ کی حالت ٹھیک ہے کیا تو پگلا گیا ہے ہم سادھارن لوگ ہیں ہم اتنا بڑا سپنا نہیں دیکھ سکتے صاحب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا سپنا اسی دن سے بڑا ہے اور آپ اپنا سپنا جب دوسروں کے سامنے رکھ کر کے ان سے پاگل جیسے شبد سننے لگیں تو سمجھ جائیے کہ اب آپ کا سپنا بڑا ہو گیا ہے آپ لکشتہ کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کا سب سے بڑا قارن ہے آپ کو اپنی اسویکرتی کا ڈر رہتا ہے ہمیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ لوگ ہمیں اسویکرت کر دیں گے لوگ ہمیں سویکاریں گے نہیں لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے لوگ ہمیں دکار دیں گے لوگ ہمیں دور کر دیں گے ہم یدی اپنے سپنے کو ان کے سامنے اپنے لکش کو ان کے سامنے رکھیں گے صاحب بھول جائیے اس دنیا میں کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے یدی آپ کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے تو پیچھے پلٹ کر کے دیکھ لیجئے کہیں کوئی وہاں اور خوبصورت تو نہیں کھڑا لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے بھرم آپ کو ہوگا کہ لوگ آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں یہ سب سے بڑا جیون کا بھرم ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے بھول جائیے لوگوں کو forget it دنیا آپ کے بارے میں کبھی نہیں سوچتی دنیا آپ کے بارے میں کبھی نہیں بولتی دنیا آپ کے بارے میں تب بولتی ہے جب آپ سفلتا کی سیڑھیوں کی اور آگے بڑھ رہے ہوں تب آپ کا پیر کھچنے کے لئے لوگ آپ کے بارے میں بولنا شروع کر دیں گے لوگ آپ کے بارے میں کہنا شروع کر دیں گے وہ دن لائیے آپ اپنے لکش کو تیہ کیجئے کسی بھی پرکار کی اسوکرتی سے کسی بھی پرکار کے ڈر سے اپنے آپ کو اوپر لائیے اور اپنے سپنوں کو جینا شروع کر دیجئے اگلا جو مہتپون وشہ میں نے رکھا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ لکش تیہ کیسے کیے جاتے ہیں ایک بہت مہتپون وشہ میں نے کہیں اکبار میں اس دن پڑھا کہ لکش پرکار کیلئے مہتپون کیا ہے اس میں لکھا تھا آتموشواس مجھے لگتا ہے آتموشواس دوتیہ نمبر پر آ سکتا ہے سب سے پہلے ضروری ہے آپ کے اندر اچھا شکتی کا ہونا یدی آپ اچھا شکتی آپ کے اندر اچھا نہیں ہے یدی کچھ کرنے کی مان لیجے کہ میں جیون میں یدی کچھ کرنا چاہتا ہوں اور میرے اندر میں اچھا شکتی نہیں ہے کہ صحاب میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کروں گا میری یہ اچھا ہے جب تک میرے اندر کوئی اچھا نہیں آئے گی تو میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں بہت مہتپون ہے بہت ضروری ہے ایک اچھا شکتی کا ہونا ایک مہتپون اچھا شکتی کا ہونا اور اس کے بعد آتا ہے آتموشواس آتموشواس اس روپ میں آپ کی سہایتہ کرتا ہے کہ آپ آتموشواس کے ساتھ لبریز ہو کر کے اپنے تیہ کیے ہوئے لکش کی اور آگے بڑھتے ہیں آپ کو تین چیزیں کرنی ہے آپ کو اپنا ایک لکش تیہ کرنا ہے آپ کو اس تیہ کیے گئے لکش کے لیے ایک روڈ میک بنانا ہے اور اس روڈ میک پر چلنے کے لیے آتموشواس سے لبریز ہونا ہے تب یقین مانئے آپ اپنے جیون میں سنبھاؤناوں کا تعلق کھول دیں گے آپ کے راستے میں کوئی اورود آئے آپ کے راستے میں لاکھ مصیبتیں آئیں آپ کے راستے میں ہزار پرکار کی دکتیں آئیں یقین مانئے آپ کا تعلق کھلے گا آپ کی سنبھاؤناوں کا تعلق کھلے گا اور یہ تعلق تب کھلے گا جب آپ کے اندر ایک اچھا لکش ہوگا آپ کا لکھت لکش ہوگا آپ کے پاس میں ایک روڈ میپ ہوگا آپ کے پاس میں سائن بورڈ ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے کلومیٹر کتنی گتی سے کتنے سنکٹوں کے ساتھ آپ کو چلنا ہے اور جب یہ ساری چیزیں آپ کے بھی تر آ جائے گی یقین مانیے بوس دنیا کے اندر کوئی آپ کا توڑ نہیں ہوگا آپ بننا کیا چاہتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا اپنا وشہ کہ اپنی سنبھاؤناؤں کا تعلق کیسے کھولنے اور اس سنبھاؤناؤں کے تعلق کو کھولنے کے لیے یا ویڈیو مجھے اس بات کی امید ہے کہ آپ کو ایک پرتیشت بھی یدی مدد کر دی ایک پرتیشت بھی آپ کو یدی اس سے لگا کہ ہاں آپ اپنے جیون میں سنبھاؤناؤں کے تعلق کھول سکتے ہیں لکشنردھاریت کر سکتے ہیں اس کا روڈ میں بنا کر اس پر چل سکتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ یدی ایک پرتیشت لوگ بھی اس سے سیکھ لے کر کے ایک ویکٹی بھی اس سے بدل گیا تو مجھے ہارتی پرسندتہ ہوگی خوشی ہوگی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ یوٹیوب پر آ کر کے مجھے کھوجیں روی شکلہ سرچ کریں روی شکلہ کو جہاں پر میں آپ کو دیکھ جاؤں مجھے سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو آگے بڑھانے میں میری سہائیتہ کریں بہت بہت شکریہ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے لگاتار آپ کا پریم سنہیں پڑھائیں رہیں ہمارے ساتھ بنائیں رکھیں اور سب سے مہتپون وشہ کہ بہتر بنے رہیں بہتر کرتے رہیں اور بہتر کی اور اگرسر ہوتے رہیں بہت بہت شکریہ دھنیواد آبھار جہن جہ بھارت موسیقی